اسلام علیکم ویورز this is سارا خورم i am an educationalist and English language teacher and a Pakistani YouTuber today i have come with a very interesting video آج میں آپ کو بہت ہی cute سے نو نحالوں پیارے چھوٹے چھوٹے محسوم سے celebrities اور ننے منے بچوں سے ملواؤں گی اور وہ کون ہیں ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے وہ اپنی لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اپنی زبانی خود بتائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو ننے منے چھوٹے سے نو نحال ہمارے ساتھ بیٹھے میں یہ ہمارے آج کے مہمان ہیں تو میں چاہوں گی کہ یہ اپنا انٹرڈکشن خود دیں اور بتائیں کہ یہ کون ہے سب سے پہلے میں جو ہے یہ بلاک شٹ میں جو معصوم سے بچے بیٹھے میں ان سے میں انٹرڈکشن لیتی ہوں وکی وٹ اسی نیم ویری نائس نائس نیم وکی ہاو اولڈ آر یو وکی وکی ویچ کلاس دو یو سٹڈی وکی حرم کنیو سپیک لاؤڈر پلیس can you speak louder ? what is the name of your school ? vassinster private school what is your favourite subject like english urdu mat what is your favourite subject ? urdu you like urdu ? oh very nice most of the students don't like urdu but you like it's a good thing second thing i would like to ask how many siblings do you have ? دو بھائی ہیں آپ کے ایک بھائی اچھا ایک بھائی ایک بہن ٹھیک ہے آپ ان کا انٹرکشن دینا پسند کریں گے آپ تھوڑا سا زور سے بولیں پلیس ہاں آپ بتائیں کہ آپ کے بہن اور بھائی ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے دونوں آپ سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں کیا ہیں آپ بتائیے تو آپ سب سے بڑے ہیں کہیں یہ تو آپ کے بھائی نہیں ہیں اچھا ان سے بھی ہم بات کریں گے یہ ابھی بیٹھے میں شرما رہے ہیں بہت ہی پیارے سے ایک نونے حال سے بچے ہیں تو ان کی طرف بھی ہم آتے ہیں پہلے ہم آپ سے انٹرویو مکمل کر لیں اچھا حرم آپ بتائیے کہ آپ کے ممی پپا کیا کرتے ہیں ممی پپا کیا کرتے ہیں اچھا لگوائیں گے اچھا لگوائیں گے تو آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کی ممہ سکتر ہے تو پھر ات ہی نیڈ نہیں ہو نیشہیے نا اٹیوشن کی اچھا چلیں سہی اچھا آپ اپنے بتائیں آپ کی کیا ہوبیز ہیں کیا لائکس و ڈس لائکس آپ کیا کرتے ہیں آپ کو کیا پسندہ کرنا کچھے اٹس کنگا پسندہ اٹس کنگا پسندہ اوہ رہا ہی رہا ہے ہے یہ کریئیٹویو کیا پسندہ چیز ہے تو آرٹس میں آپ کیا کیا چیزیں کس قسم کی چیزیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھا ہاؤس بنائیں گے آج تک آپ نے کچھ بنایا ہے یا نہیں کیا کیا بناتے ہیں آپ اچھا اوکے اچھا don't move haram be straight be confident آپ بہت اچھا انٹرویو دے رہے ہیں بہت بہت اچھی بات ہے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کتنے زیادہ آج کل کے بچے کتنے confident اور کتنے سمجھدار ہیں اچھا آپ بتائیے کہ بڑے ہو کے آپ کیا بننا چاہیں گے آرٹسٹ تچلے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اب ہم اپنے دوسرے ننے منہ مہمان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے بھی تھوڑا انٹروڈکشن لیتے ہیں آپ کا نام کیا what is your name well done very nice بڑے جذبے سے آپ نے جواب دیا ہے very nice انہوں نے بتا دیا کہ آپ ان کے بھائی ہیں تو obviously یہ آپ کے بھائی ہوں گے کیونکہ انہوں نے بتا کہ ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو آپ اپنی بہن کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے بہن کا نام کیا ہے وہ کتنی چھوٹی ہیں اچھا بیٹا don't move your legs both of you اچھا آپ بتائیے سندس تو سندس جو ہیں وہ کیسی ہیں شرارتی ہیں کیا کرتی ہیں پسند ہے آپ کو آپ کی بہن جی اس وقت کہاں ہیں کیا کر رہی ہیں وہ ابھی بھائی ہے گھر پہ تو آپ ابھی کہاں پہ اچھا انٹرویو دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا شوق ہے پہلے تو آپ بتائیں آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں جونیر ٹو اور سیم اسکول میں جس اسکول میں آپ کے بھائی پڑھتے ہیں can you please tell the name of your اسکول okay very nice okay تو آپ کی ممہ کیا کرتی ہیں انہوں نے بتایا آپ کی ممہ ٹیچر ہیں آپ کو پڑھاتی ہیں اچھا very nice اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کو ممہ اچھے لگتے ہیں پپا one by one پوچھوں گی کوئی نہیں بتایا okay very دونوں کوئی تو زیادہ اچھا لگتا ہوگا آپ بتائیے زیادہ دونوں اچھے لگتے ہیں کم کوئی اچھا نہیں لگتا ممہ اچھی لگتی ہیں زیادہ یا پپا اچھے لگتے ہیں اچھا ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ہیں لیکن انہیں ایکوالیٹی آتی ہے ویسے تو بچوں سے ہمیں یہ سوال نوملی یہ نہیں کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں کہ آپ کو ممہ زیادہ اچھے لگتے ہیں پپا زیادہ اچھے لگتے ہیں بٹھ میں نے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دونوں زیادہ اچھے لگتے ہیں تو it's a very good thing and we should learn from these kids کہ یہ بچے جو ہے ایکوالیٹی بتا رہے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں اور کسی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے اینیویز آپ بتائیے سارم میرے خلال سے آپ بڑے ہو کے موڈلنگ کریں گے موڈل بننا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے ابھی میں نے آپ کو موڈل کا تو موڈل ابھی آپ کو کیا آرٹس کا انٹرست نہیں ہے مجھے تو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ you are more into artistic way آپ کو آرٹس پسند ہے creativity پسند ہے آپ چیزیں بناتے ہیں اب پسند نہیں ہے اب آپ کو پسند ہو گئی ہے بایئے خریف چیز بنایئے بتائیے کیا بنایا ہے اچھا آپ creativity بتایاVideo کیا کیا بنا لیتا ہے کیا چیزوں سے کیا کیا چیز بنا سکتے ہیں flowers کی گھڑی بنا لیتا ہے اب کیسے بناتے ہیں کس چیز سے تھوڑا زور سے بتائیے آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آپ پیپر ورک کرتے ہیں آپ ویری نائس تو کس طریقے سے آپ بناتے ہیں آپ کو پیپر بنا کر دیتے ہیں پیپر ورک آپ کرتے ہیں تو آپ گھڑی بنا لیتے ہیں جو بھی اگر آپ میں آپ سے کہوں کہ مجھے رنگ بنا کر دیوں تو آپ بنا کر دے سکتے ہیں اور کیا کیا بنایا اور اچھا ویری نائس چلیں آپ دونوں بچوں کے لیے ہماری بہت اچھی دعائیں ہیں اللہ آپ لوگوں کامیابی دے آپ لوگوں کو ملجل کے رہنے کی توفیق دے اٹ لاسٹ آپ لوگوں سے میں میسج پوچھنا چاہوں گی ون بائی ون آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو آپ کی طرح اور بھی بچے دیکھ رہے ہوں گے تو بتائیے کہ آپ ان بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ زندگی میں کیا کریں کیا ایسے چیز کریں اور جھوٹ وغیرہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جھوٹ بولنا چاہیے ہمیں اچھا تو کوئی میسج تو دیں ہمیں اور زیادہ اور کسی بچے کا شوز نہیں لینا چاہیے شوز کیوں کس نے لیا آپ کا شوز میرا شوز تو میرا دوسری کب اچھا چلیں صحیح بہت ہی دیکھیں معصوم سے بچے ان معصوم بچوں کی معصوم سی بات ہیں تو یہ ان کے سارم کا میسج یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے جب تو تڑا کر کے بات کرے تو ہمیں ان سے بات نہیں کرنے چاہیے ہمیں انہیں ایوائٹ کرنا چاہیے اور ہمیں لڑائی نہیں کرنا چاہیے یہ سارم کے مطابق سارم کا میسج ہے اور کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آپ بتائیے آپ بتائیں حرم آپ کا میسج آپ کا کوئی میسج نہیں ہے آپ نماز پڑھتے ہیں میسج نہیں دینا چاہیں گے کوئی کل بھی آئیں گے نہیں آپ ابھی دے دیجئے آپ تھوڑا سی سیدھے بیٹھیں گے آپ فوکس نہیں ہو رہا سہی سے ابھی بتا دیں اچھا چلیں اپنے بچوں کو اسی طریقے سے انکریش کرتے رہیں اور کونکہ یہ دونا ہی میرے بیٹے ہیں اور میں انہیں انکریج کرنے کے لئے میں نے انہیں یہ ویڈیو بنانے کو کہا تھا اور this is our first step انشاءاللہ next time جو ہے یہ اور improve کریں گے اور کیونکہ آج کے ہی بچے کل کا ہمارے ایک بہترین لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی اسی دیکھ سے انکریج کریں ان کے فرنڈز بنیں اور ان سے ہر بار ڈسکس کریں اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں خیال رکھیں اور جو چھوٹی سین کی بہن جو ہے ان کی فیورٹ بہن وہ سو رہی ہے اس وقت ورنہ ہم آپ کو ان سے بھی ملاتے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ